اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد بنصور اور ایک بہت بڑی جو development پاکستان اور پاکستان کے جو سمندر ہیں وہاں پر ہونے جا رہی ہے اس سے ہم آپ کو اگاہ کرتے ہیں اور آج اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں جو کراچی اور بہیرہ ارب یہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے ایکٹیویٹی ہے وہ شروع ہو چکی ہے اگلے ہفتے آنے والے دنوں میں یہاں پہ دنیا بھر سے جو نیویز ہیں جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی جو نیوی ہیں اس کی موجودگی یہاں پر ہونے جا رہی ہے اس میں جو عالمی طاقتیں جیسے امریکہ چین برطانیہ وہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے جنگی بحری جہاز ان پانیوں میں پاکستان کے پانیوں میں بہیرہ ارب میں اکھٹے ہونے جا رہے ہیں لیکن یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے یہ کسی جنگ کے لیے نہیں ہے یہ امن کے لیے ہے اور پاکستان آٹھویں امن جو مشک ہے اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے تمام تیاریاں اس کی مکمل ہو چکی ہیں دس فروری سے یہ امن جو مشک ہے اس کا باز آپتہ آغاز ہوگا اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں کیا کیا ہوگا اور کون کون سے ممالک اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے وہ ساری تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن اس کی جو اہمیت ہے پہلے اس پر ہم بات کر لیں کہ جو دنیا کی جو اس وقت کی جو ایکانومی ہے یا ہمیشہ شروع سے ہی وہ زمینی جو راستے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے بہری راستوں پر جو اس وقت بھی دنیا کی جو عالمی ٹریڈ ہے اس کا جو نوے فیصد ہے وہ بہری آمدورفت ہے اس کے راستے سے وہ ہو رہی ہے کروڈ آئل کا تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سمندر سے نکالا جائے گا اور اس میں دنیا کا شیئر ہوگا وہ دوزار پچیس میں تھرٹی فور پرسنٹ تک چلا جائے گا اور ٹوینٹی فور ٹریلین امریکی ڈالر اس کا مجموعی جو بلو ایکانومی کا ہجم ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو اس سے جڑے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کی سکیورٹی بھی ہے جہاں کاروبار ہو ایکانومی کی ایکٹیویٹی ہو وہاں پھر اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے جو بعض مفادات ہوتے ہیں ملکوں کے وہ بھی اس سے جڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو بحری قوتیں ہیں تمام دنیا کی وہ اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کے لیے ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہیں جیسے 150 جو قوام متحدہ کے بینر تلے ہے 150 اور 151 اس میں پاکستان کی شرکت پاکستانی بحریہ کی وہ اس میں شمولیت ہے اور ہم اس کو لیڈ بھی کرتے آئے ہیں تو اس سارے سینریو میں یہ بھی سب کو پتا ہے کہ جو پاکستان جس جگہ پہ واقع ہے یہاں پہ جو ہمارا جو خطہ ہے خاص طور پہ جو یہ بحیرہ عرب اور آگے جو ہمارے جو سمندر ہیں بحرہ ہند اور پوری دنیا کی ٹریفک ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے اس میں جو بحری سیکیورٹی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہی امن جو مشک ہے اس کا بنیادی خیال ہے کہ جو دہشت گردی اور میری ٹائم ڈومین ہے اس میں جو ہونے والے جرائم ہیں اس کے تدارک کے لیے پوری دنیا کٹی ہو دوزار ساتھ سے پاکستان نیوی نے یہ بیڑا اٹھایا اور اب یہ پاکستان کا ایک اہم فیچر بن گیا ہے اس کو آپ جو ایک ملٹری ڈپلومیسی کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ جب اس میں پوری دنیا کے ممالک شرکت کرتے ہیں ان کے مندوبین یہاں پہ آتے ہیں ہم ان کے میزبان بنتے ہیں تو اس کا انڈریکٹ جو پاکستان کی جو سفارتی معاملات ہیں اس محاصل پر بھی پاکستان کی بڑی ایک سپورٹ ہوتی ہے اور ایک ہمارا جو تعلقات ہیں وہ سارے آگے جاتے ہیں تو اس سال جو آٹھویں یہ امن مشک ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک سو دس جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو یہ دعوت نامے اس میں شرکت کے لیے بھیجے گئے تھے اور پچاس ممالک نے اپنی شرکت کنفرم کی ہے ان کو یہاں پہ خوش آمدید کہنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں اور اس میں جو نیول ایسٹرز کے ساتھ یہ ممالک شریک ہو رہے ہیں ان میں سے بہت سارے جس میں امریکہ برطانیہ روس اور جو ترکی ہے سعودی عرب ہے افریقہ کے ممالک ہیں یورپ کے اور دیگر ممالک ہیں جرمنی ہیں یہ سارے دوزار اکیس میں جب یہ پچھلی عمل ایکسرسائز تھی اس میں ان کے جو نیول ایسٹرز ہیں یعنی ان کے جنگی بیری جہاز اور دیگر ان کے جو نیول ایسٹرز ہیں اس میں ائر ایسٹرز بھی شامل ہیں ان کے ساتھ آئے تھے بہت سارے ممالک اپنے مندوبین بھیجتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں دیکھتے ہیں آپس میں جو خیالات ہیں جو اپنی انفرمیشن ہے اس کا تبادلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں کچھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے کراچی مرکز ہے اس کا اور بہیرہ عرب اس کا جو سب سے خوبصورت ایک میدان ہے اس ایکسرسائز کا اس مش کا دو فیز ہیں ناظرین اس ایکسرسائز کے ایک اس کا جو ہاربر فیز ہے اور ایک اس کا سی فیز ہے جو ہاربر فیز ہے اس میں جو نیوی جو ڈاک یارڈ ہے کراچی میں وہاں پر ایک زبردست افتتائی تقریب ہوگی غالباً دس فروری کو اس کا چونکہ آغاز ہونے جا رہا ہے اس میں دوستانہ میچز بھی ہوں گے جو شرکہ ہیں تمام ممالک پچاس ممالک کی شرکت ہے اس میں تقریباً پاک نیوی کا جو ایس ایس جی جو جنہیں پاک میرینز کہتے ہیں ان کا جو میری ٹائم کاؤنٹر ٹیریزم ڈیمو ہے وہ بھی اس میں ہوگا بینڈ ڈسپلی بھی ہوگا فوڈ گالا بھی ہوگا اس کا جو اسطفہ جو ہاربر فیز ہے اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جو اس میں پاکستان میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس یہ پہلی مرتبہ اس میں امن مشک میں شامل کی جا رہی ہے اس کے ہاربر فیز کے طور پر اور یہ کانفرنس ہوگی دس فروری سے بارہ فروری تک اور اس کانفرنس میں تمام جو معاملات ہیں جو سمندروں سے جڑے ہیں جو سمندروں کی ایکانومی سے ماحول سے ٹوریزم سے کلچر سے آپس میں ممالک کے معاملات ہیں جہاں پہ ان کے جو کنفلیکٹس ہوتے ہیں اسے ایک طرف رکھ کے یہاں پہ اس مقصد کے لیے سب اکٹے ہوں گے یہاں وظاہر جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ بھی ایسی کانفرنس میں ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو بہت اہم میزبانی پاکستان کرنے جا رہا ہے اور اس کا جو سی فیز ہے اس میں وہ بھی دس فروری سے ہی شروع ہو جائے گا اور اس کا جو اختتام ہوگا وہ چودہ فروری کو جو ایک انٹرنیشنل فلیٹ ریویو جو اس پورے ایونڈ کا سب سے آپ سمجھ لیں کہ سونے کا اس کا جو تاج ہے وہ ہوگا اس میں تمام جو ممالک کے جو جو نیول ایسیٹس ہیں وہ جو اس میں شامل ہوں گے وہ اکٹے سمندر میں آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ دوہزار اکیس کے جو ویجوالز آپ دیکھیں تو اس سے ایک کوپسورت امن کا جو پیغام ہے کہ پوری دنیا کی جو ایکانومی جنگی جہاز جو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے اکٹے جو ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑتے ہیں وہ امن کے لیے جب اکٹے ہوتے ہیں تو کیا خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں دشمن اس میں سب کا مشترکہ وہی ہے جو دنیا کے جو ایکانومی ہے اس کا دشمن ہے جو بحری کزاکی ہے جو جو ٹیرریزم ہے اس کے اگینسٹ یہ سب اکٹے ہوں گے اور اس جو سی فیز ہے اس میں جو روکٹ فائرنگ ہے سمندر میں مختلف جہازوں کے جو کاؤنٹر ٹیرریزم ڈیمو ہیں وہ ہوں گے جو میرینز کے آپریشنز ہیں وہ اس سی فیز میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ جو شرکہ ممالک ہیں ان کے جو ائر ایسٹیٹس ہیں جیسے پاکستان نیوی کے جو فضائی اصاصے ہیں وہ ان کا ڈسپلی اس میں شامل ہوگا پاکستان ائر فورس بھی اس میں ہوگی اور دنیا کے جو وہ ممالک جن کے جہاز جو فضائی جو جہاز ہیں اس میں شامل ہوں گے ان کا ڈسپلی بھی ہوگا تو کراچی میں یہ تمام ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہے دس فروری سے اس کا چونکہ بازابتہ آغاز ہونا ہے لیکن ابھی سے سارے مراحل کیونکہ یہ بہت ایک جو مشکل اور کٹھن کام ہے جو پاک بحریہ ایک خوبصورتی سے دوزار ساتھ سے کرتی آئی ہے اور جو نیور ڈومین ہے میری ٹائم ڈومین ہے اس میں جو امن مشک ہے اس نے اپنا آپ منوا لیا ہے اس پورے ریجن میں اس لیول کی اور کوئی مشک نہیں ہوتی اور امن جو ہے وہ اس دفعہ پھر تیاریاں اس کی مکمل ہیں اور ہم اس ایکسرسائز کے حوالے سے اس مشک کے حوالے سے جو دس فروری سے چودہ فروری تک رہے گی ہم کراچی سے بھی آپ کو تمام جو رپورٹ کریں گے اور اس کی ایک ایک اس کی جو پہلو ہیں اس کی جو خوبصورتی ہے اس کی جو افادیت ہے اس پر ہم بات کرتے رہیں گے یہ بہت اہم پاکستان کے لیے بہت اہم ایونٹ ہے پاکستان نیوی کے لیے بہت اہم ایونٹ ہے پاکستان کی مسلحہ فواج کے لیے اور ایکانومی کے حساب سے پورے پاکستان کے عوام کے لیے تو اس ایونٹ کے ساتھ آپ سب جڑے رہیے ہم آپ کو تفصیلات سے اگاہ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ